السلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوریہ اور آج میں اس وقت بحریہ ٹاؤن میں کھڑا ہوں اور بحریہ ٹاؤن میں آج ساتھ تاریخ ہے اور کل چھے تاریخ کو ایک علمناک واقعہ پیش آیا اور بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے جس میں ایک بڑی تعداد میں جمع ہونے والوں نے یہاں پہ اندر گھوسے ہیں اور توڑ پھوڑ کیے کافی لقصان پہنچایا ہے آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی یہاں پہ یہ کہلیں اور کل ہر طرف آگی آگ تھی یہ میرے پیچھے جو ہے اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ تمام ڈیلر اسسوییشن بحریہ کی وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنے لاحی عمل کا اعلان کر رہے ہیں کل کا جو واقعہ ہوا ہے میں تھوڑا اس کی حقیقت بتا دوں وہ واقعہ یہ ویسے جب سے بحریہ ٹاؤن نے یہاں پہ کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت سی زمینیں جو کہ گاؤں دیہاتوں کے تھیں ان کو جو ہے وہ اس پہ اختلاف بھی تھا بہت سے لوگوں نے خوشی خوشی دیا کچھ لوگوں نے زبستی لی اور اس وقت پیچھے جو ہے اس وقت فیضی گبول جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ وہاں پہ اس کے ایک کافی بڑی تعداد میں اب اس کے اولادی ہوتی ہیں ان کی زمینیں تھی وہاں پر وہ ان کا اختلاف چلا آ رہا تھا پچھلے کچھ دن پہلے بھی یہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر باقیدہ وہاں سے وہ لوگ داخل ہوئے ہیں اور فیرنگ ہوئی ہے اور بہریہ کے ٹاؤن کے گیٹ پر گیٹ نمبر تیرہ پر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس میں وہاں پر اس فیرنگ سے جو ہے ایک نوجوان وہاں پر مظاہرین میں سے جو آئی تھے وہاں پر وہ مارا گیا تھا جس کے بعد یہ غم و غصہ بڑھتا چلا گیا اور یہ جو ہے اس کے بعد اس کو لسانیت کا رنگ دینی کوشش کی گئی لیکن اس میں زیادتی دونوں طرف سے ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہریہ ٹاؤن نے جو پچھلے عرصے میں ملک ریاض نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس سے لوگ پریشان ہیں یقیناً اور بہت سے لوگوں کو کمپنزیشن ملا بہت سے لوگوں کو نہیں ملا اور زمینوں پہ اگر ناجائز خبضہ کیا اس نے تو وہ غلط ہے اور بہریہ ٹاؤن میں ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ ملک ریاض سے لوگ کو بڑے بدنام بھی ہوا ہی ہے اور بدنامونی کی وجوہات بھی ہیں ظاہر ہے کہ جب چاہا جس کا چاہا جس زمین پر آ گیا کہتے تو یہ ہیں کہ ایک انج بھی زمین ہم اس کو حق ادا کریں گے لیکن ایسی بات نہیں ہے کئی ایسے ہیں جن کو زمینیں جن سے لی گئی ہیں ان کو پیسے تک ادا نہیں کیے گئے اور کئی ایسے ہیں جن کو ابھی تک کمپنزیشن نہیں ملا گیا تو یہ زیادتیاں تو ان کی طرف سے رہی ہیں لیز ابھی تک نہیں دی یہ زیادتی ہے ابھی تک ٹرانسفر پر رکھا ہے یہ زیادتی ہے اندر ان کی مونوپولی ہے باشاہت ہے یہ زیادتی ہے اور ایک زیادتی کے داستان ہے لہٰذا کل بھی جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں لوگ جو ہے نا بڑی تعداد میں یعنی وہ نقصان پہنچا عملاق کو نقصان پہ جلایا گیا ان سب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اصل زمین داری تو حکومت تک سند کی ہے کہ کیسے واقعہ ہو گیا انتظامیہ کی ہے پولیس کی ہے رینجرز کی ہے کہ یہ واقعہ کس طرح ہو گیا اور انما ہوا لیکن اس میں ساتھ ساتھ ملک ریاض کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کا نقصان پہنچا ہے جو شوروم آگ لگائے گئے جن دکانوں کے عملاق کو نقصان پہنچا ہے ایٹی ایم کی مشینیں تک نکالے گئی ہیں جو کہ زیادتی ہے یہ تو وہ اس کا ان کو ازالہ کرنا چاہیے اور حکومت سند کا ایک نا اس کو یعنی یہ کہ اس پہ سوالی نشان ہے کہ آخر وہ اس نے کیوں جو ہے یہ لاپرواہی برتی اس سے ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ حکومت سخصن کی جو سرپرستی میں غالباً یہ ہوا ہے اور اس میں دوسری طرف زیادتی جو ہے یہ وہ ظاہرے کے مظاہرین کی طرف سے ہوئی ہے حالانکہ مظاہرین کا کہنا یہ تھا کہ وہ انہوں نے اس طرح کی جو ہے ہم وہ تو پر امد آئی تھے لیکن بہت سی جو ہے لسانی تنظیمیں اس سے پیش پیش رہی ہیں اور کس نے استعمال کیا کیوں استعمال کیا یہ آپ خود اس کو آپ کو پتا چلے گا آہستہ آہستہ لیکن یقیناً کچھ عزائم تھے کچھ جو ہے مفادات تھے جس کی وجہ سے ان کو باقیتہ میدان میں لائیا گیا اور اس میں ذمہ داری حکومت کی تھی اس نے روکا نہیں ہی پر حالانکہ پتا تھا یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے یہ سب کو پتا تھا یہاں رہنے والوں کو بھی یہاں پہ کام کرنے والوں کو بھی کہ ایسا معاملہ ہے جس کے اندر جو ہے نا یہ ایک جھگڑے کے امکان آتے ہیں لیکن اس کو روکا نہیں گیا اور اس کو جو ہے نا وہ کل جو ہے باقیتہ پالا گیا اور ایک واقعہ پیش آنے کے بعد ایک لسانی فسادات کے خطرات بھی ہیں لیکن انشاءاللہ یہاں کی لوگ جو ہے متحد ہیں اور یہ لسانی فسادات انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر بھی رہنا چاہیے تو یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوئی ہیں کل جو ہوئی ہیں اور ملک ریاض صاحب کو بھی اس کا کمپنسیشن کرنے چاہیے اور وہ جو اس سے پہلے بھی جو ان کے پہ الزامات لگے ہیں ان کو تردید ان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ جو ہے نا حکومت کا اس کا ایکشن لینے چاہیے ویسے تو ایف آئی آر کٹی ہیں اور پچاس لوگ گرفتار بھی ہوئے لیکن یہ تو بہت ہی ایک معمولی سے بات ہے لیکن اس پہ تو بڑی تعداد میں گرفتار ہونے چاہیے اور تاکہ سخت صدر یہ اس وقت جو ہے نا اس وقت پورا ایک خوف کی لہر پیدا ہو گئی ہے کل جو خوف تاری تھا یہاں پر مزید خطرات پیدا ہو گئے یہ پوری سپر ہائیوے پر جو نائنی سوسائٹیاں بنی ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کیے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں ایک منظم اور سازیز کے تعدیے ہوا ہے تو دوستوں یہ میری ویڈیوز ویسے تو آپ کو پروپٹی اپ ڈیٹس کے نام سے ہمارا چینل اس پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی لیکن یہ جو ہے آج جو صورتحال کیل پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو میں نے بہت سی باتیں اپ ڈیٹ کیا آپ سے گزاریش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہماری معلومات کو آگے بڑھائیں انتخاب